اسلام علیکم فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چانل ہو لی ہو یا دیوالی یا پھر ہو کوئی سپیشل اوکیشن یا پھر گھر میں آئے گیسٹ اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں گھر کے ہی چیزوں سے بہت ہی جھٹ پٹ اور آسانی سے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے فرنڈس ویڈیو کو فل ووچ کرنا کیونکہ آگے میں بتانے والی ہوں اس کے ساتھ کھائے جانے والا ایک بہت ہی سپیشل مسالہ جسے آپ کسی بھی سنیکس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کب میدہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ بسی ہوئی شکر اور آدھا چمچ نمک آدھا چمچ اس میں میں ڈال رہی ہوں اجوائن اجوائن کو اچھا سے ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں آئٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں دو چمچ اس میں ریفائنڈ آئل ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کے مدد سے ہی ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہ مکس ہو گئے اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا اچھا سا ایک ڈاو تیار کر لیں گے یہاں پر ہمیں ڈاو نہ بہت زیادہ ہار چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت چاہیے تو جس طرح سے ہم روٹی کے لیے آٹا لگاتے ہیں اسی طرح کا ڈاو ہمیں یہاں پر بنانا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ڈاو ریڈی ہے اور اس کو ہم آئل سے گریس کر لیں گے اور اسے ڈھک کے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے بعد اس کو ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور ایکوالی اسے ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پر میں پیزا کٹر لے رہی ہوں آپ نائف کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں چار حصے میں نے کٹ کر لیا ہے اور تین کو ہم الگ رکھ لیں گے اور ایک لوئی لے کر اس طرح سے ہم ایک پیڑا بنا دیں گے اور اس کو بیل لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ بھیلن سے چھپک رہا ہے اور یہ نہ چھپکے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آٹا لگا لیا ہے اور اس کو ہم ایک روٹی کے شیپ میں بیل لیں گے یہ روٹی نہ بہت زیادہ تھک ہے اور نہ بہت زیادہ پتلی ہے میڈیم سائز کی روٹی ہے تو ایک دوسرا ہم بیل لیں گے اور اسی طرح سے ایک میں نے پیڑا لے لیا ہے اور اس کو ہم بیلن کی مدد سے بیل لیں گے تو اگر بیلنے میں آپ کو کٹھی نہیں آئے تو تھوڑا سا آٹا لگا لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بیل لیں گے میں نے ساری روٹیوں کو بیل لیا ہے اور اب میں لاسٹ والی روٹی پہ برش کی مدد سے آئل لگا رہی ہوں دوسری روٹی لے کر اس پہ رکھ دیں گے اور اس کا جو اوپری حصہ ہے اس پہ ہم برش کی مدد سے آئل لگا لیں گے اور سیم پروسس ہمیں یہاں پر بھی کرنا ہے اور اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھ سے دبا دینا ہے اور اوپر والے میں تیل نہیں لگانا ہے اب بیلن کی مدد سے اس کو ہم ایون لی بیل لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے بیل لیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہاں پر میں پیزا کٹر سے کٹ رہی ہوں آپ چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں تو جس طرح سے پیزا کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اسے کٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہم پتلی پتلی پٹیا کٹیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہمیں پتلی پتلی پٹیا کٹنی ہے تو دیکھئے یہ پٹیا تیار ہے یہ بہت زیادہ نہ ٹھک ہے اور نہ بہت زیادہ پتلی ہے تو اب ہم اس کو شیپ میں بنا لیتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک پٹی اٹھائیں گے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے جو چوڑا حصہ ہے اس کو موڑیں گے اور راؤنڈ سرکل میں بنا لیں گے اور تھوڑا سا جو حصہ بچا رہے گا اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تاکہ یہ کھولے نا اچھی طریقے سے چپک جائے تو یہ ایک اس میں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو دوسرا بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں انگلی کی مدد سے ہمیں اسے راؤنڈ شیپ میں موڑنا ہے اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس کو بنانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ یہ چپک جائے اچھی طریقے سے اور یہ ہمارا سیکنڈ والا بھی تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور اسی طریقے سے ہم سارے سنیکس بنا کے تیار کر لیتے ہیں بہت ہی چھٹ پٹ اور آسانی سے بن جاتا ہے تو دیکھئے ہم نے سارے بنا کر تیار کر لیے ہیں تو اب چلتے ہیں ان کو فرائے کرنے کے لیے ہیں یہاں پر میں نے تیل کو ہائی ہیٹ پر گرب کر کے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور ایک ایک سنیک ہم اس میں ایڈ کر دے جائیں گے ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دے میں نے سارے سنیک کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم چمچ کی مدد سے لگاتار چلاتے ہوئے اس کو ہم فرائے کریں گے تو جب تک اس میں گولڈن کلر نہ جائیں تب تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم رکھا ہے اگر ہائی فلیم پہ ہم نے اسے فرائے کیا تو اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے تو اسی طرح کا کلر ہمیں چاہیے فرائے کرتے ہوئے اور اس طریقے سے فرائے کرنے سے یہ بہت ہی کرسپی اور خستہ تیار ہوتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمارے سنیک تیار ہے اور اب ہم انھیں نکال لیں گے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو یہ تیار ہے بلکل بھی سرپ کرنے کے لئے تو اب اسے ہم کھائیں گے اس کے لئے ہم تیار کر لیتے ہیں ایک سپیشل مسالہ اس کو آپ ایک مہینے سے دیڑ مہینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک مکسی باول لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ یہاں پر لال میچ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور آدھا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کرنا اس کو مکس کر لیں گے اور سارے سنیکس اس میں ایڈ کر دیں گے اور انھیں ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالے میں تو بس یہ تیار ہے سرپ کرنے کے لئے اسی طریقے سے آپ سرپ کریں بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست لگتے ہیں